لوگوں آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ذرا کان کھول کر کے سننا بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے عمر ابن خطاب ذرا کان کھول کر کے سنو ایسا کام کیا ایسا کام کیا حضرت عمر تھے دنیا سے چلے گئے مگر عمر کا مشن آج بھی زندہ ہے کیا بات ہے شلحان اللہ آج بھی زندہ ہے عمر کا مشن آج بھی زندہ ہے آدھی دنیا پہ حکومت کرنے کے بعد بھی حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ اگر بھوکا ہو تو ہاتھ سے کھانا کھلا دیں پیاسا ہو تو ہاتھ سے پانی پلا دیں اگر بیمار ہو تو خود اس کی دوا دلا دیں عمر کا حال یہ ہے دیس لاکھ مربع میل پہ میرے عمر کی حکومت ہے جلسے میں آنے والوں ذرا ذہن حاضر کر کے سن لو آدھی دنیا پہ عمر کی حکومت ہے پوسٹ کتنی وڑی ہے اے جلسے میں آنے والوں میرے عمر نے ایک دن اپنی بیوی سے پوچھا اے میری اہلیہ یہ تو بتاؤ گھر کی کنڈیشن کیسی ہے گھر کی حالت کیسی ہے بیوی نے چھوہ دیا عمر گھر کی کنڈیشن یہ ہے گھر کی حالت یہ ہے کہ پہلے کبھی فاقہ ہوتا تھا کبھی کھانا مل جایا کرتا تھا لیکن آج اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا آج اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں دونوں وقت کا کھانا بن جاتا ہے حضرت عمر خوش ہو گئے اور خوش ہونے کے بعد فرمایا اے میری بیوی اللہ نے جب نبازہ ہے جب دونوں وقت کا کھانا بن رہا ہے تو ہاتھ روک کے خرچہ کرو کچھ پچت کرو مدینے میں کسی غریب کو میں گود لے لیتا ہوں اس کا خرچہ عمر اٹھایا گھرے گا جمع نہیں ہوا تھا خالی تنا ہوا تھا کہ دونوں وقت حضرت عمر کے گھر میں کھانا بننا شروع ہو گیا تھا اور کچھ نہیں ہوا تھا صرف دو وقت کا کھانا بننا شروع ہو گیا تھا زیادہ کچھ ہی کھٹا نہیں ہوا حضرت عمر نے بی بی سے کہا ہاتھ روک کے خرچہ کرو مدینے کے کسی غریب کو گود لے لیں گے اور بچا بچا کے اس کا خرچہ اپنی جیو سے کیا کریں گے بات اسے یسے آپ لوگ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے ہو نا کھلاتے ہو تو یہ بھی تم بہت بڑا عجر کھٹا کر رہے ہو جو لوگ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلا دیں میدانِ محشر میں یہ بچے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے ہمیں تو جنت کی بشارت دے دی لیکن کمال پر کے مدرسہ میں جب کاری آم کامل صاحب سے مولانا صاحب سے ہم پڑھتے تھے تو یہ کمال پر کا تیرا بندہ ہمیں کھانا کھلاتا تھا یا اللہ آج اسے کیا بدلہ ملے گا اللہ کی رحمت کو اگر جوش آ گیا تو اللہ فرمائے گا حافظِ قرآن جس نے تجھے کھانا کھلایا تھا پہچان لے آج میری رحمت جوش میں ہے اس کا ہاتھ پکر کے اسے بھی جنت کے اندر داخل تھا پیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزتہ پہ میری رحمت آج جوش میں ہے اللہ فرمائے گا یہ ہے لوگوں یہ جو کھانا کھلا دیتے ہو بچوں کو یہ بھی بڑی بات ہے اور ایک بات بتاؤں اگر اللہ تمہیں دیا کرے نا تو ایک کام اور کر لو یہاں آنا مدرسے میں اور مدرسے میں آکے کہنا مولانا صاحب صاحب مولانا کامل صاحب اللہ نے ہمیں دیا ہے اتنا ہے کہ ہمارا گھر صحیح چلتا ہے یہ بچاؤ ایک بچے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے ایک بچے کی پوری پڑھائی کا خرچہ میں اٹھاؤں مشکل سے ایک ہزار روپے مہینہ بھی نہیں آئے گا ایک ہزار روپے مہینہ بھی نہیں آئے گا اور کتنا بڑا کام ہو جائے گا معلوم ہے نبی فرماتے ہیں سب سے بہتر وہ ہے دنیا میں جو علم دین سیکھے یا دوسرے کو سکھائے سیکھے یا سکھائے آپ سیکھ تو نہیں رہے آپ لیکن جو بچہ سیکھ رہا اس کی مدد کر رہے ہیں تو آپ سکھوانے والوں میں سے ہو گئے ہو گئے کے نہیں ہو گئے آپ آئیں آکے کہہ دیں مولانا صاحب صاحب ایک بچے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ہر مہینے اگر پانچ سو روپے کا خرچہ تو مجھے بتاؤ پانچ سو روپے دیا کروں گا ہر مہینے ایک ہدار دیا کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے یار موبائل کا ریچارج ہو جاتا پانچ سو روپے کا تو بجلی کا بل آ جاتا پانچ سو روپے کا تو بھاد ہے کہ نہیں ہے پانچ لٹر پیٹرول پڑ جاتا پانچ سو روپے کا اگر آپ چاہیں تو ایک بچے کو گود لے سکتے ہیں اگر ایک ایک بچہ گود لے لیا جائے تو بچے کم پڑ جائیں گے صحیح بتا رہا ہوں میں بچے کم پڑ جائیں گے اور آپ اگر اس کا خرچہ اٹھانے لگے تو اللہ کی قسم انہیں نہ چندہ کرنے کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی اور محنت سے پڑھائیں گے تو اگلے سال کو آٹھ کی جگہ سولہ بچے فارغ ہو جائیں گے ایک جگہ امام صاحب بچارے سلائی کا کام کرتے ہیں مجھ سے شکاک کی لوگوں نے کہا حضرت ہمارے امام صاحب سلائی کا کام کرتے ہیں میں نے کہا غلط بات ہے بھی کیوں کرتے ہیں سلائی کا کام؟ بلاو امام صاحب کو بلایا میں نے کہا امام صاحب سلائی کا کام کرتے ہیں آپ؟ آپ تو امام ہیں؟ کہنے لگے حضرت 3500 تنخواہ ہے توجہ کرنا جملے جو میں بول رہا ہوں حضرت 3500 تنخواہ ہے میری بیوی بھی بیمار رہتی ہے میری ماں بھی بیمار رہتی ہے میری دو بیٹیاں مجھے ان کی بھی شادی کرنا ہے ان دونوں بیماروں کی مجھے دوا بھی لانا ہوتی ہے حضرت میرے گھر میں مہمان بھی آتے ہیں میرے اپنے بھی خرچے ہیں تو میں نے قوم سے کہا کپڑے سننے کی ضرورت نہیں اگر ہو سکت تو اس امام کا مو سن دو تاکہ کچھ لقمہ ہی نہ خواستے بھی چاہتے ہیں شرم نہیں ہے تیرا امام کیوں سلائی کر رہا کہیں نہ کہیں خطاکار تو ہے تو نے 3500 کی تنخواہ نہ کر کے اگر پندرہ ہزار تنخواہ رکھا ہوتا تو تیرا امام پیردان پہ نہ بیٹھا ہوتا کیوں نہ بتائی یار پیٹ تو مانگتا ہے نا آپ چوری کرے امام تو مشکل ہے ڈکیتی کرے امام تو مشکل ہے کیونکہ آپ کہو گے کہ ایر امام چوری کر رہا ہے چوری کر نہیں سکتا ڈکیتی کر نہیں سکتا تنخواہ پوری دون نہیں سکتا تو امام کرے تو کرے کیا فرشتہ تو ہے نہیں کہ یہ کھاتا پیتا نہیں تیری طرح انسان مسکرانے کیلئے رونے کی باتیں اپنے اماموں کو اور اپنے مدرسے کے مدرسینوں کی تنخواہ اتنی کر دو خدا کی قسم کئی نہ کئی جانے اور دیکھنے کی ضرورت یہ سوچ نہ سکے دوسرے بزنس کے بارے میں یہ سوچ نہ سکے دوسرے کاروبار کے بارے میں کہنا حضرات جو تمہاری ضرورت ہے یہ قوم پورا کرے گی تمہاری ضرورت ہم پورا کریں گے ہمارے بچوں کے علم کی ضرورت تم پورا کر دو خان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے بولو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو گاؤں کے مکھیاں ہیں جو کرور پتی ہیں کرور پتی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں پانچ سو روپے پڑھا دیئے اس بار امام کے اور مڑ کے تو قبر میں لے کر جائے گا کیا کرے گا ان پیسوں تو یہ تو بتا دیں مجھے تو یہ تو زیادہ بڑھوانا چاہیے کہ میں زندگی کم ہے امام کو خوش کر کے جاؤں گا یہ دعائیں دے گا تو بخشش کا ذریعہ بنے گا وہ لوگو پوری دنیا کے ماحول کو نہ دیکھو پوری دنیا کے مزاج کو نہ دیکھو تو جس مسجد کے نمازی ہو اپنی مسجد میں کوشش کرنا کہ ہم اپنی امام کی تنخواہ معقول رکھ لیں پوری دنیا کی دنیا ٹھیکے داری نہیں لی ہے اپنی مسجد کی آپ ذمہ داری لے لو تو میں اپنے مسجد میں امام کی تنخواہ معقول رکھوں گا اور پھر بھی اگر تمہاری بات نہ مانی جائے سبحان اللہ اگر پھر بھی تمہاری بات نہ مانی جائے تو جب جمعہ پڑھنے کے لئے جایا کرو تو جیسے یہ سو کنوٹ میرے ہاتھ میں دے گئے ایسے ہی تم سو کنوٹ امام کے ہاتھ میں دیکھ آیا کرو جمعہ پڑھنے کے لئے جب جایا کرو تو سو روپے کا مصافح کر لو یار ایک ہفتے میں بات ہے کہ نہیں ہے اگر بیس پچیس لوگوں نے کر لیا امام کا دو ڈھائی ہزار ہو جائے ہو گیا کہ نہیں ہے بھائی ہوں پلس تنخواہ مل جائے گی ابھی میں دلی میں تھا پرسو ہمارے ایک دوست ہے مفتی صاحب مفتی اسلام صاحب میں نے کہا وہ اس میں مصطفی آباد میں ایک مسجد محبوب الہی اس میں پڑھاتے ہیں تو میں نے کہا حضرت تنخواہ ان کا کیا بولے حضرت اللہ کا بڑا شاہ اللہ کہا بڑا بڑی دعائیں دے رہے اپنے مقدیوں پہ بڑی دعائیں دے رے وہ کراہ نہیں رکھتے دے رہیں کہتو نہ حضرت دعا دیو حضرت کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے دعا کر دیو زبان سے کرے گا بھی تو دعا نہیں ہوگی دعا کرائی نہیں جاتی دعا ہو جاتی ہے دعا کرائی نہیں جاتی دعا ہو جاتی ہے یار آپ مجھے کھانا کھلاؤ گے میں آپ کو کھانا کھلاؤ گا آپ کو گرم پانی تھنڈا پانی لگا ہوں گا آپ سے محبت کروں گا ہم میرے لئے دعا کر دو گے خود دعا کر دو گے بڑی دعا کر دیں میرے والدین نے بھی حج کر لیا میں نے بھی حج کر لیا ہم چار لوگ حج پہ گئے چار لوگ حج پہ گئے بڑی بات ہے کہ نہیں ہے میں نے کہا محسوس صاحب کتنی تنخواہ ہمارے مسجد کے لوگ بڑے اچھے پندرہ ہزار روپے ہمیں ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیجری وال کی طرف سے اور پندرہ ہزار ہماری مسجد والے لوگ دے من کیا نہ ہوئے میرے علاقے کے لوگ کہتے گورنمنٹ دیتور یہ پندرہ ہزار ہم نہ دیں گے ایک سکتہ نہیں بتا رہا ہوں نہیں دیں گے ایک سکتہ بھی بلکہ بعض باعض مسجد کا متولی تو یہ کر لیتا ہے یہ تو پندرہ ہزار آ رہا ہے نکال کے ہمیں دے ہم سات ہزار کا لگ سے رکھیں ایسا بھی ہوا ہے ایسا بھی ہوا ہے یہ ہم رکھیں گے اور تم کو تھوڑی رہیں گے اماموں کو نوازو اتنی دعا کر رہا تھا وہ اتنی دعا کر رہا تھا وہ امام اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہے یا اللہ اس مسجد کے نماز پڑھنے والے پھلے نہیں پھولیں گے کیسے کیسے نہیں پھلے پھولیں گے خیال رکھو حضرت عمر کے گھر میں فاتح ہوتے تھے کیا ہوتے تھے ایک دن اپنی بی بی سے کہنے لگے دھر کا کیا حال ہے کہنے لگے بہت اچھا تو بچت بھی ہو گئی شور مچا تو وہ باہر نکلے شور مچا رہے ہیں لوگوں مدینے کے لوگوں سنو عمر کی تنخواہ کم کرو عمر کی تنخواہ کم کرو کہیں کہ کیوں کہاں میری بی بی نے بچت کریا یہاں تو یہ ہے کہ جتنی بچتوں ہمیں ہو جائے مسجد کا امام مسجد مدرسے میں پڑھانے والا مدرس چاہیں اجی اس پہ تو موٹر سیکن بھی آیا تو بات بات بلی ٹیڑھی آنکھ کر کے دیتا حافظ جی کو موٹر سیکل آ کھاں سا دیں میرے بھائی یہ امام ہے یہ اجلہ کپڑا پہنیں گے یہ اچھا تھائیں گے تو میرے بھائی تمہاری عزت ہوگی اس لیے کہ تمہارے قوم کے سر کا تاج ہے سبجھو کرنا مدر آ جائے گا میں تاریخ پیش کر رہا ہوں حضرت عمر نے کیا کہا اپنی بی بی سے کاف بچانا شروع کر بچائے لیا تو بھی سب بچائے لے میں مدینہ میں ڈھونڈ گا ہوں کوئی غریب تو نہیں ہے غریب ہوگا تو اسے گود لوں گا کیا کروں گا بچہ گود لے لیتا ہو بھی ہم کھلائیں گے پھلائیں گے میں گود لوں گا اور اس کا خرچہ عمر اٹھایا کرے گا مگر قربان جا عمر لا جواب ہے تو عمر کی بی 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 لا جواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر کوئی بات نہیں ہم تھوڑا سا دو لقمہ کم کھا لیا کریں گے اگر کوئی غریب ہمارے گھر سے پل جائے تو اللہ کے ہاں ہمارا عجری کھٹا ہو جائے گا سبحان توجہ ہے اب توجہ ہے تو سنیں حضرت عمر نے فرمایا بی بی یہ بات تیرے میرے درمیان رہے کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے اس لیے کہ عجر وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے دکھاوا نہ ہو جائے ریاکاری نہ ہو جائے یہاں تو اگر مسجد میں پچاس روپے دیے اور امام صاحب نے اعلان نہ کیا تو آنکھیں نکال کے آ رہا حضرت میروں کا تو اعلان ہی نہیں ہوا میرے بھائی اعلان ہو یا نہ ہو اللہ دیکھ رہے اللہ قبول کر لے تیرا پیسہ قبول ہے حضرت عمر نے فرمایا کسی سے ذکر نہیں کرنا پاپکہ نہیں ہوگا میری ماں بہنو کان کھول کر سنو کوئی بات سنو کسی کی ذکر مت کیا کرو یہ بات تمہارے اندر ہے پیٹ میں نہیں پچھتی جب تک دو چار سے ذکر نہ کر دوگی اچھا ذکر بھی کرتی ہو پر تک کیا کہتی ہیں خبردار کہنا کسی سے ماں اور کیا کہیں گی کہتے ہوئے دیکھ میں تجھے یہ بات بتائے دے رہا ہوں میری ادھر ادھر کرنے کی تو عادت ہے نہیں تجھے بتائے دے رہے میری عادت نہیں ہے ادھر ادھر کرنے کی تیری عادت بھی نہیں ہے اور تُو کہہ بھی نہیں یہ لانت ہے یہ چغلی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے مرے ہوئے بھائی کے گوشت تھانے کی طرح ہے لوگوں حرام ہے یہ جب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی چغلی کر کے آیا ہے حضرت عمر نے فرمایا کسی ذکر نہیں کرنا کہا عمر پر کم ہے میں کسی سے نہیں ذکر کرتی جاؤ حضرت عمر آئے اس وقت خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیر پہلی خلافت کا پیریٹ چلتا سرکار کے بعد جو خلافت ملی وہ حضرت ابو بکر کو ملی کس کو ملی اور نبی کے اشارے سے ملی نبی کی مرضی سے ملی سبحان اللہ بولو یہ جو لوگوں کے اندر ہے کہ زبردستی ہوا اور یہ ہوا ایسا کچھ نہیں نبی کا اشارہ تھا نبی کی مرضی تھی لوگو سنو حضرت ابو بکر خلیفہ حضرت عمر خلافت کے آفس میں پہنچے اور خلافت کے آفس میں ایک رجسٹر تھا جس میں مدینہ کے غرابہ کا نام لکھا ہوا تھا حضرت عمر نے رجسٹر کھولا اور اس میں غریبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا کوئی غریب میں لے لوں گا اور اس کی ذمہ داری میں اٹھا ہوں گا اصل میں ایک سسٹم چلتا تھا اسلامی حکومت میں جتنے بھی غریب تھے ان کا ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا اور جتنا بھی مال آتا تھا زکاة کا صدقے کا وہ بیت المال میں جمع ہوگا ان غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا سسٹم تھا حضرت عمر نے رجسٹر میں دیکھا ایک بیوہ خاتون کا نام لکھا ہوا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا حضرت عمر نے اس خاتون کا نام نکالا ایڈرس لکھا پرچا جیب میں ڈالا رات کو جاؤں گا کوئی دیکھ نہ لے کیسی عورت کو خرچہ دے آؤں گا اور یہ کہہ کے آ جاؤں گا خاتون آج کے بعد تیرے بچوں کا جتنا بھی خرچہ ہوا کرے گا عمر اٹھایا کرے گا عمر اٹھایا کرے گا جتنا بھی خرچہ ہوا کرے گا عمر اٹھایا کرے گا اس کے اندر نظام یہ تھا کہ ریجشٹر میں غریب کا نام اور اگر جس غریب کو کسی نے گود لے لیا تو آگے اس کا نام اور اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس غریب کی ذمہ داری فلا امیر نے لے لی اس غریب کی ذمہ داری فلا امیر نے لے لی اس غریب کی ذمہ داری فلا نے لے لی لیکن جس خاتون کا نام حضرت عمر نے لیا تھا اس کے آگے اپنا نام لکھ دیا اس کی ذمہ داری عمر نے لے لی اس کی ذمہ داری عمر نے لے لی رجسٹر میں نام لکھ دیا اس لیے کہ اس خاتون کے نام کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا حضرت عمر نے پرچہ نکالا اور پرچہ جیب میں رکھا لوگو ذرا غور کرو شام ہو گئی رات آگئی کسی کو خبر نہیں عمر کیا کرنے والا ہے عشاء کی نماز پڑھ دی حضرت عمر نماز پڑھ کے انتظار کرنے لے کہ مدینے میں جو چہل پہل ہے یہ کم ہو جائے اس کے دروازے پہ مجھے کوئی کھڑا دیکھ نہ لے رات ذرا ہونے دو لوگوں کو ذرا سونے دو جلسے میں آنے والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا ایمان تعدہ ہو جائے گا روکٹا کھڑا ہو جائے گا حضرت عمر اس غریب خطوب کے دروازے پہ اس وقت پہنکے ہیں جب رات کا سناٹا تھا آدھی رات گزر گئی لوگوں جانور بھی اپنے آشیانوں میں آرام کرنے لگے پرندوں کی چہچہ ہٹ بھی ختم ہو گئی ہے لوگوں جب راستوں کا شور ختم ہو گیا جب بستی کا شور ختم ہو گیا لوگوں عمر چلا ہے جانے کے بعد اس غریب خطوب کے درمادے پہ جا کر کھڑے ہو گئے حضرت عمر نے دستک دی ایک بچہ رکل کے آیا حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کون کہا اس گھر کا رہنے والا بچہ ہوں اس خاتوم کا بیٹا ہو میرے باپ کا انتقال ہو گیا یتیم بچہ ہو حضرت عمر نے محبت سے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جلسے میں آنے والوں حدیث شریف ہے اگر کوئی یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دے تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں اللہ اتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اتنی نیکیاں اس کے نامائے آمال میں لکھ دیتا ہے جلسے میں آنے والوں عمر نے پیار سے ہاتھ رکھ دیا ہاتھ رکھ کے عمر نے کہا بیٹا تیرے گھر کا نوکر آیا ہے اپنی ماں سے اجازت لے گیا اگر تیری ماں اجازت دے تو میں تیرے گھر میں آ کر تیری ضروریات کو پورا کرنا چاہیتا ہوں اگر تیرے جھوٹے پرتن ہو تو وہ بھی دھونا چاہیتا ہو اگر تیرے گھر کا جھاڑو پہنچا ہو تو وہ بھی کرنا چاہیتا ہو تیرے گھر کی جو ضروریات ہے وہ کرنا چاہیتا ہو اپنی ماں سے اجازت لے گرا بچہ حد حد عمر کے کہنے پر الٹے پیر واپس ہو گیا ماں کے پاس گیا او ماں آج ہمارے دروازے پر کوئی نوکر آیا ہے کوئی خادم آیا ہے او ماں آنے والے نے نام نہیں بتایا ہے آنے والا کہتا ہے میں اس گھر کی ضروریات دوری کرنا چاہیتا ہوں ماں بتا میں آنے کی اجازت دوں یا نہ ماں نے کہا بیٹا اس کا نام پوچھا کہا ماں آنے والا نام نہیں بتا تھا صرف اتنا کہتا ہے جو اس گھر کی ضروریات ہے میں مکمل اس کی کفالت کروں گا میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا نام نہ پوچھ ماں نے کہا اسے منہ کر دو کیا کر دو نہ ہے شریع میں آ رہا ہے منہ کر دو بچے نے آ کے کہا او آنے والے میری ماں منہ کر دیئے کسی اور کا گھر دیکھ لے کسی اور غریب کی کفالت کر لے کسی اور یتیم کو کھانا کھلا دے کسی اور گھر میں چولہ جلا دے حضرت عمر نے کہا نہیں میں ریجسٹر سے نام نکال کے اسی گھر کا لائیا ہوں اسی گھر کا لائیا ہوں بٹھاپ نے ماں سے کہہ کے آ میں نے کچھ لینا نہیں ہے کوئی شلک نہیں لگے گا فری میں میں خدمت کروں گا آپ کے گھر کی بچہ پھر گیا او ماں آنے والا زد کر رہا ہے فری میں کفالت کروں گا ماں کا جواب ماں نے کہا بیٹا میں اس لیے منہ کر رہی ہوں اس آنے والے سے کہہ دو ہمارے گھر پہ تو ایک شخص روزانہ آتا ہے اور ہمارے گھر کا فری میں کام کر کے چلا جاتا ہے تو ہمیں اب کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے جب آنے والا آتا ہے تو ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں ایسی طرح محبت سے سنے اصل میں میری تقریر سننے سے تعلق رکھتی ہے اب آپ نے نہ سنی دو چار بات رہ گئے یہ بات میں سنو گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا بلکل بھی نہیں سمجھنا آئے گا اور اگر اب سے سن کے چلو گے تو اتنا مزہ آئے گا کہ پوری زندگی آ رکھتا اگر کوئی پاس میں بات بھی کر رہا تو اس کو خاموش کر دینا کہا بیٹا کہہ دینا ہمارے گھر تو آنے والا آتا ہے گھر کا جھاڑو پہنچا کر کے جاتا ہے بچوں کے جھوٹے برطن تک دھل کے جاتا ہے حد یہ ہے کہ بزار سے جس سبزی کی ضرورت ہے رات میں وہ بھی لے آتا ہے مجھے نہیں ضرورت ہے اس سے کہہ دو کسی اور غریب کو دیکھ لے اچھے یہ بھی کتنی سچی تھی آج کی ہوتی تو سوچتی کہ ڈبل آرام تو بھی کوئی بات ہوئی ہے زیادہ ہی تو ملے گا کچھ وہ دیکھے جائے گا کچھ یہ دیکھے جائے گا لیکن اس نے سوچا کہ جب میری ضروریات پوری کر رہا ہے تو مزید کسی کے خرچہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بچایا آ کے کہنے لگا آنے والے میرے گھر پہ تو کوئی آنے والا آتا ہے سارا کام کر کے چلا جاتا ہے تیری ضرورت نہیں ہے چلا جا حضرت عمر نے فرمایا بیٹا نہیں آتا ہوگا اگر آتا تو رجیسٹر میں اس کا نام ضرور لکھا ہوتا کہ تیرے گھر کی کیفالت فلا کرتا ہے رجیسٹر میں نام لکھا ہوتا تھا اور تیرے نام کے آگے نام تھا نہیں لکھا ہوا تو اس لئے میں آیا اپنا نام لکھا ہوں رجیسٹر میں تاکہ میرے بعد کسی کو کنفیزن نہ ہو بچے نے کہا وہ رجیسٹر کا کام تو خلیفہ جانے کہ وہ لکھا ہے کسی کا نہیں لکھا ہے البتہ ہمارے گھر بروزانہ آندھی آئے تب آتا ہے پانی آئے تب آتا ہے پاریش آئے تب آتا ہے وہ کبھی حاضری نہیں کرتا ہفتے میں سات دن آتا ہے مہینے میں تیس دن آتا ہے سال میں تین سو پینسٹھ دن آتا اس کی تو کوئی چھٹی بھی نہیں ہے بتا کونسا ایسا ڈیپارٹے کے یار چھٹی تو رکھتا ہے نا یکی دن کا لیکن اس کی کوئی چھٹی ہی نہیں ہے وہ خود کھائے نہ کھائے مگر ہمارے لئے ضرور لاتا ہے وہ اپنی ضرور یاد کو دیکھے یا نہ دیکھے مگر ہماری ضرور پوری کرتا ہے مجھتے عمر چکر میں پڑ گئے کہنے کہ بیٹا کس وقت آتا کعیشہ کے فوراں بعد آجاتا ہے وہ جلدی سے کام کر کے چلا جاتا ہے حضرت عمر نے فرمایا آج تو حضرت عمر واپس چلے گئے مگر دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھ کے عمر جلدی آگئے دیکھوں گا ہے کون جو آتا ہے دیکھوں گا ہے کون جو آتا ہے جلسے میں آنے والوں تم ایک بیمہ کرتے ہو ہر آدمی کہتا میں ایل آئی سی میں اپنا بیمہ کراؤں گا فلا کمپنی میں کراؤں گا ہم نے کہا کیوں کہا کوئی درگھٹنا ہو گئی تو مجھے کلیم مل جائے گا ہوتا نہیں اس لیے بیمہ ہوتا ہے لوگو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ دین کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارے بیمے مر گئے تو تمہیں مل جائے گا اصل بیمہ تو یہی ہے مرنے کے بعد یہ دنیا والا بیمہ تو تیرے بچوں کو ملے گا تنی بیوی کو ملے گا مگر یہ بیمہ جو اسلام کے لیے خرچ کر جائے گا خدا کی تسم مرنے کے بعد کسی کو نہیں سیدھا تمہیں ملے گا سیدھا تمہیں ملے گا حضرت عمر عشاء کے بعد آ گئے جب آئے تو پھر دستگ دیا بچہ کل والا نکل کے آیا حضرت عمر نے فرمایا بیٹا وہ تمہارے گھر کام کرنے والا کہاں آ گیا کے نہیں آ گیا بچے نکر کام کر رہا ہے آ گیا ہے اس وقت وہ ہمارے کھائے ہوئے ہمیں کھانا کھلا کے ہمارے برطن دھل رہا ہے اللہ بلا پیار کرتا ہم سے حضرت عمر نے فرمایا میرے بارے میں نہ بتانا اسے آنے دیں آج دیکھوں گا ہے کون حضرت عمر دروازے پر کھڑے ہو گئے جب کام کرنے والا کام سفاری ہو کر نکلا عمر دروازے پہ ہے عمر نے گھٹاک سے دامن پکڑ دیا آنے والے کے چہرے پہ نقاب پڑھا ہے کیا پڑھا ہے پردہ پڑھا ہے جب نقاب تھا تو عمر پہچانے بھی نہ پائے نقاب تھا تو عمر چہرے دیکھ بھی نہ پائے لیکن عمر جیسا زدی انسان دامن پھام کے بولے آنے والے تو ہے کون سرا نام تو بتا آنے والے کی آنکھ میں آنسو آگے ہچکی بن گئے کہلے کہ عمر میرے راز سے پردہ نہ اٹھا یہ کام میرا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں آج تو اس سے پردہ نہ اٹھا پردے میں رہنے دے حضرت عمر نے کہا آج تجھے بتانا ہوگا نام آج نہیں چھپائے پائے گا آج نام بتانا پڑے گا ہائے کام عمر کو بتا دے چلسے میں آنے والوں ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو بتانا چلے تری بستی میں اگر کل غریب ہے تو کان کھول کے سن مجھے نہیں پتا تمہاری بستی میں کون غریب ہے مگر مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو تمہاری بستی میں کون غریب ہے خاموشی سے اس کے گھر پہ جاؤ اور اس کے گھر پہ جا کے رات کے عالم میں راشن دے آؤ چاول کا کٹا دے آؤ آٹے کا کٹا دے آؤ ارے ہو سکے تو کپڑا دے آؤ خدا کی قسم یہ اتنے بڑے کام ہے اتنے بڑے کام ہیں کہ تجھے قیامت کے دن بخشوہ لے جائیں گے خاموشی کے ساتھ یہ کام کرو رات میں یہ کام کرو دیکھے کسی کو رسوہ نہ کرو کسی کو زلیل نہ کرو بہت سے لوگ بہت سے لوگ دیتے ہیں کیمرے کے سامنے فوٹو جوا کر دیا جاتا ہے اخبار میں فوٹو نکل آئے جائے گا کہ ہم نے اس کو راشن دیا اخبار میں فوٹو آتا ہم نے اسے چاول دیا اخبار میں فوٹو آتا ہم نے اسے کپڑا دیا خدارہ خدارہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے بھالو اگر کسی غریب کی مدد کرو تو کسی کے سامنے نہ کرو تنہائی میں کرو اکیلے میں کرو بس اللہ جانے اور تُو جانے اگر تُو نے دکھا کے کیا تو قیامت میں عجر نہ ملے گا اللہ تیرے مو پہ مار دے گا تُو نے دکھاوے کے لیے کیا تھا دنیا والوں نے تجھے صحیح کہ دی اب ہمارے ہاں اس کا کوئی بدلہ رہا ہے دکھا کے نہ کرو یہ جو فوٹو یہ جو فیٹیو بنا بنا کے دیکھتو ظلیر کرنا پتا چلتا ہے کہ کون مانگ رہا کون لے رہا کون بکاری ہے جلسے میں آنے والوں اگر کسی کی مدد کرنا ہے تو ایسے وقت میں کار تُو دینے والا ہو وہ لینے والا ہو دوسرا کوئی نہ ہو اگر تیری بیوی کو بھی پتا نہ چل سکتا تو بہت اچھی بات ہے ایسے مددکار کسی کو رسوانا کر مدد کر کے کسی کو صلی اللہ کر مدد کر کے تجھے تو پتا ہے نہ کون غریب ہے تیری بستی میں کتنی بچی آج بھی ایسی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوں پا رہے ہیں کتنی بچی آج بھی ایسی ہیں گاؤں دے ہاتھ کے اندر کے کڑھائی کا کام کر کر کے مشکل سے اپنا خرچہ چلاتی ہے غریب وہی نہیں ہوتا کہ جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے غریب وہی نہیں ہوتا کہ جس کے دونوں پیر نہیں ہے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو وہ بھی غریب ہوتا ہے جس کے پاس کپڑا پہننے کو نہ ہو وہ بھی غریب ہوتا ہے جس کے پاس اپنا مکان نہ ہو وہ بھی غریب ہوتا ہے مت نکھا بھی کیا کرو بہت خموشی سے دے دیا کرو اللہ اس کا بدلہ یہ نہ دے گا حدیث شریف ہے دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے رزور سے کہہ دو سبحان اللہ یہ حدیث شریف ہے کہ صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے اور صدقہ کرنے سے بیماری ٹل جاتی ہے یہ حدیث شریف ہے جلسے میں آنے والے کان کھول کر کے سن اگر صدقہ کرو گے ہو سکتا ہے کہ یہ صدقہ تیرے گھر کی بیماریوں کو ٹال کر لائے صدقہ نہیں کرتے پچاس پچاس ہزار کے بل ہوسپیٹلوں کے کتنے مریضوں کے ہوں گے ہوتے ہیں اور بڑی بات نہیں ہے پچاس ہزار کا بل بیٹھ جانا چھوٹی سی بات ہے اور ایک بات بتاؤں میں اگر کوئی ہوسپیٹل میں غریب مریض پڑا ہونا اس کی خیریت بھی لیا کرو اس کی مدد بھی لیا کرو چلو امیر ہے تو کوئی بات نہیں اس کے لئے دعا کیا گیا سبحان اللہ غریب کی بیماری کی خیریت کے لیے جاؤ اسے پانسو یا دو سو سو کا نوٹ ٹھما کے آؤ اس لیے کہ اسے ضرورت ہے اللہ تمہیں سلامت رکھ کے آج ہمارے جذبے ختم ہو گئے ایک برادری ہے سکھ اس ملک میں تم نے کسی سکھ کو بھید مانگتا نہیں دیکھا ہوگا چاہیں وہ تالے کی چاہیے بنا کیوں ان کی کاسٹ میں ان کی برادری کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ چندہ کر کے اپنے بھائی کو چاہیں شکنجی کا ٹھیلہ لگوائیں مگر اس کو کاروبار کرا دیا کرتے ہیں ہماروں میں تو حال یہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا بنگلہ منا کسی کی جھونپڑی ہے تو اس سے کہہ رہے ہیں کیا کرے گا ہے جھونپڑی کا میری کار ہے کھڑی ہو جا کریں گے لا اس کے بھی پیسے بتا لا اس کے بھی پیسے بتا یہ نہیں کہے گا کہ لیں مجھ سے پیسے لے کہ جھونپڑی کو پکا مکان بنا لے نہ اس کے بھی پیسے بتا جلسے میں آنے والے صدقہ کا پتہ نہیں کتنی پیمانیاں ترے صدقہ کرنے سے اللہ توڑ کر دے گا اور ایک بات پر سنو مسافر سے دعا کرو مسافر کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے بیمار سے دعا کرو بیمار کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے بوڑھوں سے دعا کرو بوڑھوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے دعا کرو ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے اللہ سلام لگی بات ان کی جب بھی سل رہی ہوگی اور ایک مسئلہ بتا دوں میں تمہیں ہسنے کی نہیں مسئلہ سلو یہ جب مییتوں میں ٹیمپو بھر بھر کے جارہی ہیں چھوٹے ہاتھ ہی بھر کر ٹرالی میں بھر کے جارہی ہیں کان کھول کر سلو ہی نہ روپ رو یہ کرنے کے جارہی ہیں مییت میں نہ مجھے بتاؤ یہ کرنے کے جارہی ہیں مییت میں علاوہ مرنے والے کو جہنمی بنانے کے علاوہ دوسرا کام نہیں کریں گی اس لیے کہ جنادہ یہ نہیں پڑھیں گی کاندہ یہ نہیں دیں گی مٹی یہ نہیں دیں گی ان کا کام پہنے کا یہ بہت ہے چلو اگر سگا ہے بھائی ہے بھتیجہ ہے بھانجا ایسی میتے کے تیرا بہت قریبی تھا میں مانتا ہوں چلی جا یہ جو گاؤں سے ٹرالی بھر کے جاری ہے یہ پوری چھوٹا ہاتھی ہاں شوہر میں کہہ دی میں تو دکان پہ مجھے ٹیمنا تم ہی چلی جائیوں اللہ کی اممہ یہ جو جا رہی ہے مرے بات سمجھو کیا کرنے جا رہی ہے اس مرنے والے کا چہلہ دیکھیں گی تو جائید نہیں اس لیے کہ جس سے زندگی نہ پڑتا ہے اس سے مرنے کے بعد بھی پڑتا ہے اوہ میاں اوہ بھائیات کیا کرنا یارو اچھے پہلے چلے جاؤ بات 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 دیکھو اللہ جانے کہاں جائیں اصل میں مجھے بہت ڈسٹس ہوتا ہے یہ مسئلہ سننیں اگر قریبی میت ہے تو ٹھیک ورنہ حورت کو میت میں نہ بھیجیں جانے کا مقصد کیا ہے نماز یہ نہیں پڑھئی کہاں تھا یہ نہیں دے گی جنازے کو مٹی یہ نہیں دے گی مجھے بتاؤ کام کیا جانے کا چاہتا ہے قریبی چیز نہیں ہے چلو قریبی تو میں کہہ رہا ہوں جا بھائی قریبی تو جائے گی لیکن یہ جو گان سے جا رہی ہیں محلے کی جاری ہے کسی لی ہے تم جاؤنا یہ اس کو اپنا یہ چہرہ دیکھیں گی مرنے والے کا یہ جائز نہیں ہے میت میں جانے والے لوگ ان کا چہرہ دیکھیں گی وہ جائز نہیں ہے ان کا چہرہ کوئی دیکھیں وہ بھی جائز نہیں ہے اور یہ دیکھیں کسی کا وہ بھی جائز نہیں ہے دنیا کی خرافاتیں وہاں بیٹھ کے کریں گی اس کا رشتہ چھوٹ گیا اس کا رشتہ ہو گیا اس کی بھائنس بک گئی اس کی بھائنس بیا گئی اس کی بہنس ایسی ہو گئی یہ دنیا کی خرافات حلق پریں گی جاتے ہیں باس نہیں آرہی ہے مد بھیجو میتوں میں خود جاؤ نماز جنادہ بھی پڑو مٹی بھی دو کاندہ بھی اچھے ایک بات اور سنو ایک مسئلہ یہاں پر بیان کر دوں اگر کسی عورت کی میت ہو جائے یہ جو پورا گاؤں دیکھنے جا رہا ہوتا ہے اس کا چہرہ وہ کہتے ہیں یہ تو عمر دراشتی دادی امہ تھی اگر دادی امہ نہیں پردادی امہ بھی تھی جس سے پردہ تھا وہ اس کا چہرہ نہ دیکھے مسئلہ مولوی بتائے گا رکشہ چلانے والا نہیں بتائے گا ہم تقریری بھی کریں گے مسئلہ بھی بتائیں گے اگر آپ کا اس سے آپ محرم آپ غیر محرم ہیں تو آپ اس کا چہرہ نہ دیکھیں مرنے کے بعد بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پورا محلہ نہیں پورے رشداری یہ چہرہ اگر کوئی مرد مر جائے تو وہ اور چہرہ نہ دیکھیں جس سے پڑھتا تھا زندگی میں چہرہ دیکھنے کی بات کریں پوری رات میت کو رکھا کی عورتے ہیں بات ہے کہ نہیں عورتے بیٹھنے چارے طرف سے یہ نظام بدلو اپنے بھرے اور دیکھو ایک بات اور بتاؤں خدا رہا ہاتھ جوڑ کر رہا ہوں میں کسی کی ماں کا انتقال ہوا کسی کے باپ کا تو اس کی بیٹی روتی ہے اس کو اپنے دپٹے تک کبھی کبھی ہوش نہیں ہوتا کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا بیوی روتی ہے کبھی کبھی اس کو اپنے کپڑے تک کبھی ہوش نہیں ہوتا گلے تک کھل جاتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا غم کا ماحول ہوتا ہو جاتا ہوگا حالیٰ کہ لحاظ رکھنا چاہیے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہو جائے ہم غیر یار وہیں پہ اس کی بیوی رو رہی ہے تڑپ رہی ہے وہیں پہ اس کی جوان بیٹی تڑپ رہی ہے اس اپنے دپٹے کا ہوش نہیں گلہ تک کھل گیا ہے بیچاری کا ہم ہیں ہم جارے ہیں میت کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان بچیوں پہ بھی ہماری نظر پڑھ مت ہے کہ نہیں ہے اگر چہرہ دیکھنے جاؤ تو اس بات کا خاص خیال رکھو ایسا چہرہ دیکھنے سے نہ دیکھنا بہتر ہے کہ تیری نظر کسی غیر عورت پر پڑھے تو تیری نظر گناہدار دیکھنے خاص خیال ہے یا تو ہٹا دیا جائے اور بچیوں پو وہ رو رہے ہیں تو جو خواتین ہیں رشدار ہیں ان کو چھپائیں ان کو تسلیدیں ان کے پردے کا خیال رکھیں اگر لوگ اس میت کو دیکھنا آئیں مرد کی میت مرد آ رہے ہیں تو پھر اور تو کا پردہ کر دیا جائے اور طالب ہوں اور مرد اس کا چہرہ ہمارے ہیں تو آپ دیکھتے ہو حد یہاں تک ہوتی ہے جنادہ لے کے چلے قبیستان کے پاس بولے رکھ جاؤ رکھ جو ٹیم کو آرہ تین اوڑتے رہ گئی ہے ہسنے کے نہیں خبردار کوئی ہسا تو اللہ کی قسم کی قدر دیکھتے ہیں بات کو ہسی میں لیتے ہیں آپ وہ آتی ہے چیڑ تیوی جو اہلوپوں کو اور آ کر کے جنادہ لکھ کر کے چین دیکھا جا رہا ہے بتاؤ تو اس سے تو پردہ تھا جاتے جاتے کیوں بناگار ہو رہی ہے اگر تو مولانا کہہ دے تو اس کی خیر نہیں ہے حضرت چھک جاؤ آپ چہرہ دیکھ لے دو میرے بھائی یار خیر ہے تو مرنے کے بعد بھی چہرہ نہ دے کہ امی آئیشہ جب روزہ رسول میں حضرت عمر کو لٹا دیا گیا تو امی آئیشہ پھر دیوار لگا کے پردہ کرنے پردہ ہی کرنے کبھی بھی بے پردہ ہج رہے آئیشہ میں نہ رہی امی آئیشہ یہ مزارات پر جو اورتے جا رہی ہیں یہاں بھی پردہ لازمی ہے بات سمجھ ماری ہے ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے گھر میں تشریف لے گئے ازواج متحراتی نبی نے فرمایا ان سے چھپو کہا آقا یہ تو دیکھتے نہیں کہا تم تو دیکھتی ہو یہ نہیں دیکھتے تو کیا ہوا تم تو دیکھتی ہو خاص خال رہے میں یہ تمہیں ان چیزوں کا آگے بڑھیں جو میں بیان کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ صدقہ کرنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے عمر لمبی ہو جاتی ہے ہم پچاس پچاس ہزار کے بل تو دے دیتے ہیں ایک بار نبی کی حدیث پر بھی عمل کر کے دیکھیں صدقہ کر کے ہو سکتا ہماری بیماریاں ہی ٹل جائیں اللہ کرے ہماری بیماریاں ہی ٹل جائیں اللہ کرے ہماری بیماریاں ہی دور ہو جائیں اور ایک بات بتا دوں میں ڈاکٹر کے کہنے سے پچاس طرح کی چیزیں چھوڑتے ہیں ہم ڈاکٹر کہتا میٹھا مت کھانا تلا مت کھانا بھنا مت کھانا مرچ مت کھانا مسالے مت کھانا فاس فوڈ مت کھانا یہ مت کھانا وہ مت کھانا جلسے میں آنے والوں ڈاکٹر کے کہنے سے تم نے پچاس طرح کی چیزیں چھوڑ دی اللہ کے کہنے سے بس حرام چھوڑ دو ایک چیز اللہ کے کہنے سے بس حرام چھوڑ دو بس حرام چھوڑ دو ایک چیز بس ایک چیز کتنی اللہ سلام بس ایک چیز حرام چھوڑ دو اللہ کے کہنے سے انشاءاللہ تمہارے کھڑکی پریشانیاں دور ہو جائیں اللہ سلام بیمار سے دعائیں کرائے بیمار کی دعائیں بہت تیز رگ لے آتی اس لیے کہ بیمار جو ہے دنیا کی نہیں سوچتا اس کا دل اللہ سے لگا ہوتا ہے ابھی آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے پوری رات کرتے ہو یا اللہ اللہ مولا اللہ کو یاد زیادہ کرتا بیمار اللہ سے قریب ہوتا ہے اس لیے بیمار سے دعائیں لو ایک چیز اور چل لی ہے ہسپیٹلوں میں کمیشن چل لیں اب ہسپیٹلوں میں کمیشن اور ہسپیٹل میں مریض آتا ہے لوگو کبھی برکت نہیں ہوئی گھر میں اگر کسی مریض کی خبردار آپ نے کمیشن چھائی خون کی چیک ان میں ریپورٹوں میں الٹرا ساؤنڈ میں ایکس ایرے میں آپریشن میں تک کمیشن چل لیں خبردار خبردار فقیر کے پیر میں لنگ نہیں اللہ کی زمین تنگ نہیں اللہ کی زمین بہا پڑیے ضروری نہیں ہے کہ حرام کا کھاؤ گے تب ہی آپ کو ملے گا اگر حلال کے لکمے کھاؤ گے قسمت کا جب بھی مل جائے گا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بات نہیں میرے بھائی بات نہیں حضرت عمر کہنے لگے نام بتا یاد ہے نام بتا کون ہے حضرت عمر نے نام پوچھا تو آنے والے کی آنکھ میں آنسو آگے عمر زید نہ کر یہ راز راز رہنے دے آج تک میرے رب کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے اس راز سے پردہ نہ اٹھا راز راز رہنے دے اللہ اللہ عمر جیسا زیدی انسان حضرت عمر نے فرمایا آج پرتہ تو اٹھانا پڑے گا راز تو ظاہر کرنا پڑے گا ہے کون جلسے میں آنے والوں جب اس نے چہرے سے پرتہ اٹھایا عمر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کوئی دنیا کا آماد بھی نہ تھا بلکہ مسلمانوں کا خلیفہ حضرت ابوبکر کھڑے ہے دارے ریسالہ دارے غانسیات حضرت اللہ مختی گھل فاہم رام پوری دارے حیداری خواجہ کا ہندوستان سیسپر کا سنی مسلمان علماء اللہ سلطہ ماشاءاللہ مجاز جہkuی دایا250 مجاز دیکھ کر جاؤں گا میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں بہت تقریر گھوماتا رہوں میں نے کندر کی میں تقریر کیا کچھ لوگ ہوں گے سننوالے بتا دے دو میرا مہٹو من اللہ اور نہیں منل رہا اور ابھی کروں گا تقریر جاکا انشاء اللہ وہ بھی کوئی百 간ک دیکھت جاؤں گا حضرت عمر کے سامنے ابو بکر کھڑے ہیں اب عمر رونے لگ جائے ہائے ہائے امیر المومنین آپ وہ ہیں کہ آپ کا سبکہ چلتا ہے آپ خلیفت المسلمین ہیں آپ افضل البشر بادل انبیائی بتحقیق ہیں انہیں آپ ہاں ہاں میں حضرت ابو بکر نے کہا میرا راز کھل گیا ایک زمانے سے ان بچوں کی کفالت ابو بکر کر رہا ہے کہا ابو بکر پھر رجسٹر میں نامی لکھی دیتے تاکہ مجھے کنفیزن نہ ہوتا میں کسی اور کا ایڈریس میں اس کے در پہ چلا جاتا حضرت ابو بکر نے کہا ہمیں لکھ تو دیتا مگر میں نے رجسٹر میں نام بھی اس لیے نہ لکھا کہ یہ اگر نام لکھی دیا تو رجسٹر کو بھی پتا چل جائے گا میں چاہتا تھا میں جانوں میرا مولا جانے یہ ایک تاریخ ہے تمہاری لوگو تم نے اسی نبی کا کلمہ پڑا ہے غریبوں کی مدد کرنا سکھو لوگو یہ جو مدرسے چل رہے ہیں یہ کمال کی بات ہے یہ چلانا کہنا بہت آسان ہے کہ فلا جگہ مولانا مدرسہ چلا رہے ہیں فلا جگہ ایسا چلا رہے ہیں جلسے میں آنے والوں یہ چلانا بہت کمال ہے جو چلاتا ہے اس سے پوچھو وہ اب نفس کو مارتا ہے کوئی دس روپے دے کے بھی کہتا مولانا کھا رہا مزا ہم بھی ایک مدرسہ چلاتا تھا بڑی تکلیف ہوتی ہے اس ٹیمم دس روپے دے گا اور بات پر وہ جو دس بھی نہیں دے گا اور کہہ دیتا مولانا کو مزا رہا بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک صاحب مجھ سے بولے مولانا اب تو مزا آرہا مدرسہ بھی آپ کے چل رہا ہے اور خوب ماشاءاللہ مزا آرہا ہے تو میں نے کہا ایک کام کرو ایک سال کے لیے مدرسہ میں آپ کو دے دیتا ہوں پورا اس میں جتنا آئے گا مجھے ایک روپے مت دینا اس میں جو آئے وہ تم لینا اور جو خرچہ ہو وہ خرچہ بھی تم ہی کر دیتا ایک سال اب خاموش کہنے لگے نہیں ہم سے تو نہیں ہوگا تم کہہ نہیں ہوگا تم کہہ کیوں رہے نہیں ہوگا تم ایک سال نہیں چلا سکتے مولانا سالو سال چلا رہے لوگوں کہنا بڑا آسان ہے دل نہ طولہ کرو اگر دین کا کام نہیں کر رہے ہونا تو کسی دین کا کام کرنے والے کے ساتھ ہو جائے اس کی ٹانگ نہ کچھا کرو اوہ میرے بھائیو اس کے مخالف نہ بنا کرو کم سا کم اس کے ساتھ ہو جائے کرو ارے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو مینٹ کی موں میں پانی لاکہ اس آگ میں ڈال رہی تھی اسے پتا ہے آگ بجھے گی نہیں مگر میدان محشر میں اپنی جو پارٹی ہوگی وہ ابراہیم خلیل اللہ والی ہوگی بات یہ ہے بس بات اتنی سی ہے اچھو کی سپورٹ کرنے والے بن جاؤ لوگوں اچھو کی مدد کرنے والے بن جاؤ او جنسے میں آنے والوں آخری بات سن کر کے جاؤ میں آپ کو بتا کر جانا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے خرج کر جاؤ اپنے ہاتھ سے اچھے عمال کر جاؤ پتا نہیں ترے بات ترے نام سے کوئی دس کا سکہ دے کوئی ضروری نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کرو رو چھوڑ گیا اولاد اتنی کنجوس ہے کہ آپ کے باپ کے نام سے کچھ کرنے کو تیار اگر تمہارے والدین انتقال کر جائیں لوگوں ان کے نام سے کچھ بھی کر دیا کرو مدرسے میں مسجد میں غریبوں کے لئے اس لیے کہ وہ صدقہ جاریہ ہو